اپنین حضرات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک بیٹے نے اپنے باپ سے ایک سوال پوچھا جو کہ صحیح بخاری کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر دیگر کتب کے اندر موجود ہے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کینات کے اندر افضل ہستی کونسی ہے معروف حدیث ہے تو باپ نے جواب دیا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آگے بھی حدیث ہے وہ آپ سن چکے ہیں لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کی قدرت کا اللہ رب العالمین کی قدرت کا آپ اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخصیت کے گھر کے اندر اور ان کے بیٹے کے ذہن کے اندر سوال پیدا فرمایا اور پھر سوال زبان پہ آیا زبان سے پھر باپ کے کانوں کے اندر سے گوجا سوال پوچھا گیا اور کس شخصیت کے متعلق پوچھا گیا اب اندازہ لگائے اس گھرانے کو کس قدر محبت ہے تو انہوں نے نام لے دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کے خطبے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا منفرد انداز میں جیسے آپ کی شخصیت آپ کی ذات اور آپ کی ہستی جس طرح باقی صحابہ اکرام سے چند چیزوں میں منفرد ہے وہ کونچی چیزیں ہیں آپ کا انفراد آپ کے شخصیت باقیوں سے باقی امت کی لوگوں سے الگ ہے چند ایک صفات اور خوبیاں وہ کونچی ہیں اسی کی طرف آپ کی باتیں گوش و گزار آپ کے حوالے کریں گے چند ایک باتیں جو کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں مثلا تمہیدی باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زدگی کے اندر دو سفر ایسے کیے جو بڑے تاریخ دان ہیں بڑی ہی تاریخ کے مبنی ہے دو سفر ہیں اور دونوں سفر کے لیے آپ کا ہم سفر اللہ رب العالمین نے ہی انتخاب کیا ہے کیا آپ اکیلا سفر نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ایک ہم سفر بھی ہوگا دو سفر بڑے ہی تاریخ رکھتے ہیں تاریخ رقم کر دی ہے دو سفروں کے متعلق وہ کون سے دو سفر ہیں ایک سفر تو وہ ہے جس کو آپ کے زمین سے لے کے اسمانوں کی سیر کروئے گی جسے ہم میراج کا واقعہ کہتے ہیں اب یہ بڑا تاریخ والا سفر ہے یہاں سے زمین سے اسمان کی طرف اور اسمان سے آگے جنت اور جہنم کی سیر کروانا یہاں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ وہ فرشتوں کا جو سردار جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہی آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں آپ کے ہم سفر ہیں تو آپ نے ہم سفر اپنا خود انتخاب کیا نہیں اللہ رب العالمین نے انتخاب کر کے بھیجا کہا فرشتوں کا جو سردار ہے وہ آپ کا ہم سفر ہے آپ کے ساتھ چلے گا دوسرا جو بڑا ہی ایک سفر ہے تاریخ والا سفر ہے وہ ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اس میں بھی آپ نے کہا ایک ہم سفر ہے جن کا نام سیدنا ابو بکر شدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے اپنا ہم سفر خود انتخاب کیا نہیں انتظار نہیں ہے اجازت لینے آئے تھے اجازت لینے سارے لوگ سفر کر رہی ہیں انفرادی سفر کر رہی ہیں اللہ کا رسول مجھے آپ اجازت دیں میں بھی سفر کرو آپ نے فرمایا کہ لا تجعل ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتی نہیں کریں آپ آپ جلتی نہیں کریں انتظار کریں اللہ رب العالمین اسمان سے ہمارے لئے یہ حکم جاری کریں گے ہم ساتھ ہی سفر کریں گے اللہ رب العالمین نے حکم پھیجا اور دونوں نے ساتھ ہی سفر کیا بڑے ہی تاریخ والے سفر ہیں ان دونوں سفر کے اندر یہاں انسانوں کا عمت محمدیہ کا سردار جو سب سے افضل محمد الرسول اللہ سلم کے بعد ہے بکر شدیق ہے وہ آپ کا ہم سفر ہے وہاں اس سفر کے اندر فرشتو کا جو سردار ہے جبلی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا ہم سفر ہے یہ منفرد ہے بہت